موسیقی ناظرین آپ جانتے ہیں نور حدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ پہلے بھی تشریف لات چکے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے چھوٹی سی عمر میں بہت خوبصورت انداز دیا ہے حافظ قرآن بھی ہیں قاری قرآن بھی ہیں اور ماشاء اللہ سے علم دین بھی ہیں جن سے ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے میری مراد حضرت علامہ مولانا محسن علی نقشبندی السلام علیکم حضرت کیسے مزاد خیریہ سے ہیں آپ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے علم کی فضیلت پہلے بھی ہم نے علم دین کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ علم سمندر ہے اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے لیکن ہم کوشش کریں گے وقتاں فوقتاں علم کے حوالے سے ہم گفتگو کریں کیونکہ ہمارا مقصد ہی علم کے حوالے سے جاننا ہے علم دین کے حوالے سے جاننا ہے ہم آج کوشش کریں گے کہ ہم جان سکیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے فضیلت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا اور سرکار کے دور میں سرکار کے اوپر جان نچھاور کرنے والے کس انداز میں علم حاصل کیا کرتے تھے اور علم دین اور علم دنیاوی علم اس میں کیا فرق ہے کیا علم دین حاصل کرنا ہی سواب ہے اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کرتا ہے تو کیا وہ سواب کے زمرے میں نہیں آتا اس پر بہت سے سوالات ہیں کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں ہم جان سکیں تو آج کا ہمارا پہلا سوال میں حضرت سے کرنا چاہوں گا حضرت ارشاد فرمایے گا یقینا ہر انسان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال آتا ہے علم کی تعریف تاکہ ناظرین ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں ان کا ایک ذہن بن جائے کہ علم کی تعریف کیا ارشاد فرمایے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حمد بھئی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور وینس ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمر میں درجات میں ترقیہ نصیب فرمائے حمد بھئی علم کے جو معنی ہیں وہ علم کا اگر لفظی معنی دیکھیں دیکشنری میں تو اس کا معنی آگاہی کسی چیز کی معارفت حاصل کرنا کسی چیز کی پہچان حاصل کرنا اب یہاں پہ عموماً ہمارے یہاں پہ علم اور نالج ایک ہوتا ہے مطلب ایک پوری تعریف کسی چیز کی اور ایک ہوتا ہے صرف معارفت نالج نالج اور علم میں بڑا فرق ہے نالج یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں آپ جان لیں کہ یہ کہاں پیدا ہوا تھا اور یہ کہاں پر فوت ہوا اس کی کتنی عمر تھی یہ ایک نالج ہے جبکہ حقیقی طور پر علم یہ ہے کہ اس بندے نے اپنا اس زندگی میں کردار کے عدا کیا اس کردار سے حاصل ہونے والے سبق کا نام جو ہے وہ علم ہے کہ اس بندے کی معارفت تو ایک بظاہر ہمیں نصیب ہو گئی لیکن اس کے بعد اس بندے نے علمی کردار کے عدا کیا اس نے پوری زندگی میں اپنی کیا اخلاق کے ذریعے کیا کیا پھیلایا تو اس کا جاننا یہ علم کہلاتا ہے اور علم کی جو تعریف منطقیوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کسی شے کی صورت کا عقل میں آ جانا کسی شے کی صورت کا ذہن میں آ جانا ذہن میں بیٹھ جانا یہ علم کہلاتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی فروٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو فروٹ کی جب آپ کے سامنے تصویر آتی ہے تصویر کے بعد آپ پورے اس کے ذہنہ دیکھ لیتے ہیں کیا یہ میٹھا ہوگا یا کھٹا ہوگا کیا معاملہ ہوگا تو پھر یہ سمجھے کہ یہ ایک علم ہے آپ کو لیکن بظاہر اگر سرسری طور پر اگر کسی چیز کو دیکھیں تو آپ کو وہ چیز آپ کے ذہن میں تو آ جائے گی لیکن اس چیز کے بینیفٹ اس کے نقصان اور اس کی دیگر جو چیزیں وہ تب ہی حاصل ہوں گی جب آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بارے میں نالج کریں گے مثال کے طور پر روکٹ ہے اب روکٹ کے بارے میں ہر بندے کو معلوم ہے کہ جی یہ جب اڑے گا اور اڑنے کے بعد یہ نقصان کرے گا یہ ایک علم ہے لیکن صحیح طریقے سے ہم جانیں گے تب جان سکیں گے اس کے علم کی جو فوائد ہیں کہ یہ روکٹ بنتا کیسے یہ سائنسی اس کے اندر کیا کیا چیزیں ملا کر اس کو بنا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کا جاننا کہ کس چیز سے مل کر یہ ہے بنتا ہے روکٹ اس کا نام علم ہے چل سکے گا کہ کن اجزاء سے مل کر بنا ہے تو یہ اس حقیقی تعریف جو ہے وہ علم کی یہ ہے ٹھیک ہے اچھا طرح ایک بندہ علم حاصل نہیں کرتا تو کیا وہ فرض سے محروم ہو جاتا ہے ایک بات دوسرا سوال یہ ہے کہ علم حاصل کرنا فرض کیوں ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقرع بسم ربک اللہ سبحان اللہ اور پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا تو یہ آپ اگر حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں یا تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلی صورت نازل ہونے والی اور سب سے پہلا لفظ نازل ہونے والا کے قرآن اوپر تو اس سے معلوم چلا کہ پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو اس سے معلوم چلا کہ علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب سے پہلے کہتا کہ میری عبادت کر سب سے پہلے آیت نازل یہ ہوتی کہ میری عبادت کر یا سب سے پہلے آیت یہ نازل ہوتی کہ کسی بھی حکم کے اوپر نازل ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تکمیل کے لیے انسان کو مکمل کرنے کے لیے کہ انسان کو پیدا تو کر دیا لیکن حقیقی اس کی پیدائش کا حق تب ہی ادا ہوگا جب یہ علم سیکھ لے گا اور جہالت سے محفوظ رہ جائے گا تب ہی اس باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تجھے پیدا کیا اس سے معلوم چلا کہ پڑھنے اور پڑھانے کا ایک ایسا تعلق ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل کر کے یہ ہم سب پر آیان کر دیا ہم سب پر واضح کر دیا کہ علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان رب کے نام سے تو اس سے معلوم چلا کہ حقیقی جو ہے وہ تخلیق تب ہی ہوگی جب ہم علم حاصل کر سکیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ علم کے جو ہے وہ کیوں ضروری ہے تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلمی فریدتن علا کلی مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اب ذرا ہم اس کی تفسیر کریں گے ایک حدیث میں اور بھی ہے نا کہ ماں کی گوش سے لے کر یہ حقیقی طور پر اگر اس کا اگر مشاہدہ کیا جائے ان کی تفسیر پڑی جائے تو حضرت حسین بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ یہ بتائیے کہ وہ علم کون سا علم ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ علم دین کا علم ہے دنیاوی علم نہیں ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ آپ کو مطلب روزمرہ کے جو آپ کے مسائل ہیں تجارت کے مسائل ہیں آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں نماز کے مسائل ہیں روزہ کے مسائل ہیں ان تمام کا سیکھنا یہ فرض ہے اب ہم نے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزیں جو نا اسکول پر نظر آتی ہیں کہ طلب العلم فریدہ تو نالا کل نہیں جبکہ حقیقی طور پر اسکول کا علم بھی اگر ضروری ہے انسانیت کی تکمیل کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے اگر انسانیت کی فلاں اور بہبود کے لیے اسکول کا علم ہے تو بہت اچھی بات ہے وگر نہ یہاں پر ہمارے معاملہ جو ہے نا وہ اس کے برخلاف جاتا ہے اور اگر مدارس میں بھی دیکھا جائے تو مدارس میں بھی صحیح طریقے سے علم کی اصل روحانیت تو کہیں نظر نہیں آتی کچھ ایسے مدارس ہیں جہاں پر بقاعدہ طور پر علمی جو ہے نا مشکے کروائی جاتی ہیں اللہ تبارک دلہ اللہ ہمیں سبی کو جو ہے نا علم کی حقیقی معنی نصیب فرمائے آمین آمین اچھا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قسمیں ہوا کرتی ہیں اقسام ہوا کرتی ہیں تو ارشاد فرمائے گا علم کی کتنی قسمیں ہیں اس کی اقسام کتنی ہیں اس پر روشنی ڈالیے گا علم کی بنیادی طور پر جو ہمیں قسمیں ملتی ہیں وہ بنیادی طور پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ والکریم کے قول سے جو ملتی ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ والکریم فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں جی ایک علم فق ہے اور ایک علم طب ہے علم فق یعنی معاملات عبادات وغیرہ کا جاننا اور علم طب یعنی اجسات جسم وغیرہ کے بارے میں حکیمانہ صلاحیت ہیں جیسے کہہ لیں یہ ان کا جاننا یہ علم ہے جبکہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصوب ایک قول بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے وہ تین قسمیں اس کی علم الیقین حق الیقین اور عین الیقین علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے دھویں اڑتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ذہن میں فوراں سے یہ خیال آئے گا کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے دھویں کو دیکھ کر یہ مشاہدہ کرنا کہ یہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے یہ علم الیقین ہے علم الیقین جب آپ اس آگ کو دیکھ لیں گے تو یہ ہے حق الیقین کہ آپ نے اس آگ کو دیکھا اور اس کے اوپر سے اب کنفرم ہوگیا آپ کو لیکن عین الیقین یہ ہے کہ آپ اس آگ کے اندر اتر جائیں گے تب آپ کو معلوم چلے گا یہ آگ جلاتی بھی ہے یہ حق الیقین ہے اسی کے بارے میں کئی صحابہ اکرام کے اقوال بھی مرنی ہیں علم کی دو قسمیں صوفیہ اکرام کرتے ہیں علم لدنی علم وحبی یعنی علم قسمی اور علم وحبی علم وحبی سے مراد علم لدنی یعنی جو اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرماتا ہے بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی معارفت کی ایک تجلیات کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی علم کی صورت میں ہوتا ہے اور علم قسمی یعنی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور اللہ کے جو محبوب بندے تھے انہیں اللہ تعالی نے علم وحبی عطا فرمایا علم لدنی عطا فرمایا اور اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں انہیں علم قسمی یعنی قسم کریں وہ حاصل کریں اب علم قسمی ہر انسان ان کے اختیار میں یعنی علم حاصل کر سکتا ہے جیسا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گوش سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو تو اس سے معلوم چلا کہ علم قسمی ہے کیسی چیز ہے کہ جو انسان حاصل کرنا چاہے حاصل ہو سکتی ہے لیکن علم وحبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق سے ہی حاصل ہوتی ہے اچھا حضرت علم حاصل کرنا جیسے آپ نے بھی فرمایا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے یہ بات تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر انسان پر فرض ہے علم لیکن علم ایک طرح کا تو نہیں ہے نا علم دین بھی ہے دنیاوی علم بھی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے علوم ہے تو کون سا علم حاصل کرنا دراصل ہر انسان پر فرض ہے اس علم کی جب قسمیں پڑھتے ہیں تو علم کی قسموں میں تین قسمیں پھر مزید نکلتی ہیں علم کی قسمیں ادنہ علم اعلی علم اور متوسط علم اب اس کی جب تین کیٹیگریز ہو گئی تو اس سے معلوم چلا ادنہ علم بھی ہے اور اعلی علم بھی ہے اور بیچ والا علم بھی ہے متوسط علم بھی ہے تو جب ہم اعلی علم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اعلی علم یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کیا ہے سبحان اللہ قرآن پاک کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی مرویات سے اس علم کا مشاہدہ کرنا اس علم کو جاننا یہ ایک اعلی علم کی ایک مدد قسم ہے اور اس کے اندر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر کوئی بات اپنے دل سے اپنی زبان سے نہ گھڑنا بلکہ جس طرح حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انہی تک رکھنا انہی تک رکھنا اور ان میں سے جاننا یہ ایک عالی علم ہے اس وہاں سے علم حاصل کر کے اپنی زندگی پر جو ہے وہ اس کا مطلب عمل کرنا اور اسی طرح ایک متوسط علم ہے ہندسہ کا علم وراست کا علم مطلب جو ہے وہ یہ متوسط علم ہے کہ یہ بھی سیکھنا ضروری ہے اور اس کے بعد ادنہ علم ہے تو علم یہ جو وراست وغیرہ کا علم ہے تو کیا یہ علم دین میں شامل نہیں ہے بلکل علم دین میں بھی شامل ہے لیکن اس کے ساتھ ہندسہ کا جو لفظ ہے ہندسہ کا لفظ ہندسوں وغیرہ کا علم جاننا کہ جیسے مثال کے دور پر کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو فوراں سے ہندسے وغیرہ دیکھ کے حساب کر دیا جاتا ہے کہ کب تک زندہ رہے گا جیسے ہمارے اومن کچھ ایسے بزرگ بھی تھے جن کو ہندسہ کا علم ہوا کرتا تھا جیسے آلہ حضرت احمد اللہ تعالی کو دیکھ لیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت صحیح اپنا جو ہے مطلب اپنی وفاد کا وقت بتا دیا تھا کہ میں فلان دن جو ہے وفاد ہو جانا ہوں حضرت یہ تو بہت خوبصورت بات کی میں چاہوں گے اس کو تھوڑا سو اور بڑھا دیں علم نجومی جیسے کہ ہاتھوں کی لکیریں علم کی بات ہو رہی ہے ہاتھوں کی لکیریں اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی گردش ستارہ گردش یہ ساری چیزیں اس میں اسلام ہمیں کیا درست دیتا ہے علم کی بات ہے کیونکہ جو یہ علم حاصل کرتے ہیں وہ بڑے فخر جگہ تھے ہم نے علم نجوم حاصل کیا ہے ہم تو انسان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں ہم تو انسان کے تارے پر ساری چیزیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انسان کا آنے والا دن کیسا ہے آنے والا وقت کیسا اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گیا عامد بھئی یہ عموماً ایسا ہوتا ہے لیکن در حقیقت احادیث مبارکہ میں اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کسی نجومی کے پاس نہ جائیں وہاں کسی کو ہاتھ نہ چک کرائیں کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ مطلب وہ اپنی طرف سے ہی گڑتے ہیں عموماً اپنی طرف سے ہی گڑتے ہیں انہیں علم ہوتا نہیں ہے اگر انہیں علم ہوتا تو انہیں یہ بھی علم ہونا چاہیے تھا کہ علم نجوم سیکھنا کیسا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بقائرہ طور پر منع فرما دیا کہ نجومی کے پاس جانا اور اس سے ہاتھ دکھوانا ان تمام معاملات سے وہ بندے کو بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہو گئی تو ہم جو امتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں یہ کیسے مطلب رواہ کرتا ہے ہمیں ایک ایسے گنجائش بچتی ہے کہ ہم پھر بھی علم نجوم حاصل کریں اور بقائرہ طور پر علم نجوم صرف علم نجوم نہیں ہے بلکہ کمائی کا ذریعہ بھی ہے اب کمائی کا ذریعہ ہے ایک ہاتھ دکھائیں اور اس کے بعد ہزاروں روپے بٹور لیں تو یہ کونسا طریقہ بھائی علم نجوم اگر اتنا ہی ہے تو آپ اپنا ہاتھ دیکھ کے بتائیں کہ بھائی مجھے کتنے پیسے ملنے والے نجومی کو بولیں ن کہ بھائی اپنا ہاتھ خود ہی دیکھ کے بتائیں کہ مجھے کتنے پیسے ملنے والے ایسا نہیں کرتے وہ سامنے والے بندے کا ہاتھ لیتنے اور کہتے ہیں کہ تمہارے اتنی شادیاں ہوں گی تم فلانے دن یہ کرو گے یا یہ کرو گے مطلب آنے والے دنوں کی خبر دینا تو اس کے بارے میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور نے منع فرمایا کہ ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جس جو شخص کسی شخص کے پاس گیا اور کہا کہ کل کے بارے میں مجھے علم دو تو تحقیق کے جو ہے نا وہ گمراہ ہو گیا اور اس طرح کے کچھ انفاظ ملتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہمارے ہاں تو یہ بہت عام ہو چکا ہے نا مطلب ہر کوئی گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے دراصل ہم کسی کی یہاں تنقید نہیں کر رہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں نورِ ہدایت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں جانے کہ اسلام ہمیں کیا درد دے رہا ہے دین ہمیں کیا سکھاتا ہے جاہر ہے علم کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ایک علم ہے اس پر بھی گفتگو کرنا ہمارا فرض ہے حدرت میں چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائے گا ذرائع ہر چیز کے کوئی نہ کوئی ذرائع ہوا کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہونے چاہئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک بھی ارشاد فرمائے اور پھر اسی طرح آگے کہ ہم نے کثیر جنوں اور انسانوں کو جہنم میں ڈالا اس وجہ سے کہ ان کے پاس دل تھے وہ سمجھتے نہیں تھے ان کے پاس آنکھیں تھی وہ دیکھتے نہیں تھے ان کے پاس کانتے وہ سنتے نہیں تھے تو اس آیت کے اندر باقادہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بترتیب تین ذرائع علم کے بیان کی ہے کہ بھئی دل ہے وہ سمجھتے نہیں ہے اس سے معلوم چلا کہ سب سے پہلے آنکھوں سے دیکھا جائے گا کانوں سے پہلے سنتا ہے بندہ پھر اس کے بعد آنکھوں سے دیکھتا ہے جب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنے دل میں جو ہے نا وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی معارفت سنی پہلے بندے نے کہ بھئی وہ اللہ ہے اس نے ہمیں پہدا کیا ہے اور وہی تمام چیزوں کا مالک ہے یہ ہم نے سنا پھر اس کے بعد ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ بھئی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہم پر آیا ہو گئی پھر اس کے بعد ہمارے دلوں نے سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد ہم نے یہ مشاہدہ کرنا ہے کہ واقعی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اور اس سے ملتا ہوتی ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علم حاصل کرنے کے تین ذرائع بتائیں آنکھیں کان اور پھر اس کے بعد دل اب آنکھوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے بالکل آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کے جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے علم حاصل کریں علم کی منازل کو تے کریں علم کے سمندر میں غوتہ زنی کر کے وہاں پر موتی حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دی ہیں انسان کو اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جب آنکھوں سے علم پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد کانوں سے سننا بھی ہے اس کو کانوں سے سن کر اللہ تبارک و تعالی کی تمام وحدانیت کا یقین بھی کرنا ہے اور اس کا اقرار بھی کرنا ہے پھر اس کے بعد دل میں یہ پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ واقعی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا تو اس آیت کے اندر اور اس سے اگلی آیت کے اندر مطلب اس سے ملتی جلتی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ تین ذرائع بتائے ہیں اور یہی وہ تین ذرائع ہیں جس کے ذریعے بندہ علم حاصل کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی دل کے معاملے کے ساتھ یہ نہ فرماتا کہ ان کے پاس دل ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اس سے معلوم چلا کہ دل سمجھتا ہے پھر اس کے بعد ایک اچھا فیصلہ بقاعدہ طور پر وہ نمائع کرتا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گناہ کرو تو اپنے دل سے پوچھ لو کہ سب سے بڑا مفتی تمہارے دل میں موجود ہے کہ جب تم گناہ کرو تو اپنے دل سے دیکھ لو اگر وہ دھڑکا تو سمجھ لو کہ وہ کام جو ہے وہ ٹھک اگر تمہارا دل کھٹکتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ جو کام ہے تمہارا گناہ والا کام ہے اگر تمہارا دل مطمئن ہے تم نے کوئی نیکی کی تمہارا دل مطمئن ہے تم سکون میں ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا کام اچھا بھی ہے اور اللہ کی جناب میں مقبول ہے کیا بات ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمایا اچھا درست میں چاہوں گا ارشاد فرمائے گا کہ یہ تو ہماری دنیاوی ایک گفتگو بھی ہو گئی علم کے حوالے سے بات چیت ہو گئی سرکار کی احادیث بھی ہو گئی قرآن کی آیت بھی ہو گئی میں چاہوں گا کہ سرکار کے دور کی کیوں نہ بات کر لیں کہ اس وقت صحابہ کیونکہ آج کل اس دور میں تو بہت سے فسیلیٹیز ہمارے پاس موجود ہیں بہت سے ذرائعیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ذرائع آپ نے اشارت فرمایا قرآن کی روشنی میں آنکھیں دل زبان یہ ساری چیتے کان ناک سب چیتے یہ ذرائع ہیں ایک ذرائع اس وقت بھی تو ظاہر سی بات ہے جب صحابہ اکرام اپنی زندگی گزار رہے تھے اس وقت کوئی ذرائع نہیں تھے تو وہ کس انداز میں کس طریقے سے علم حاصل کرتے تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجت الودا دیا تو اس میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام احکام بیان کی اور بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ بلغوں عنی ولو بھی آیا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک جملہ ہی کیوں نہ تو اس سے معلوم چلا تبلیغ دین ایک بہترین ذریعہ علم پہنچانے کے لئے تبلیغ کرنا ہے کسی کو مطلب آپ بات آپ نے سنی آپ آگے کریں آگے فارورڈ کریں آگے شیئر کریں اچھی بات آپ اس طرح پیلائیں گے تو یہ ایک علمی مطلب تبلیغ بھی ہو جائے گی اور ایک بہترین ذریعہ بھی ہے اس وقت صحابہ اکرام کے دور میں بھی یہی ذرائع ہوا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام آپس میں ڈیوٹیاں لگایا کرتے تھے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق حضور کی محفل میں موجود ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی ضروری کام آ گیا تو حضرت عمر کو آگے کر دیا کرتے تھے کہ عمر آپ بات سن لیں حضور علیہ السلام کے اتنے فرامین ہو شام کو ہمیں بتا دینا تو اس طرح ڈیوٹی لگایا کرتے تھے صحابہ اکرام آپس میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک پیاری سی بات ہم سے رہ جائے تو یہ وہ ان کا شوق وہ کرتا تھا علم دین حاصل کرنے کا حال حضرت کا شیر بھی تو ہے کہ تیرے آگئی ہوں ہیں دبے لچے فسحہ رب کے بڑے بڑے کوئی جانے مو میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے صحابہ اکرام اس طرح علم دین حاصل کرتے تھے صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی جناب میں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سروں پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے لیکن ہم اس کو ہلایا نہ کرتے تھے جناب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب کی وجہ سے تو یہ علم بھی حاصل کرنا لیکن عدب بھی ضروری ہے اگر کوئی بندہ اپنے استاذ سے علم تو حاصل کرتا ہے لیکن عدب نہیں ہے تو پھر وہ بیکار سے یہ سوال میں ابھی کرنے والا تھا لیکن بات ہی سے نکل گیا کہ علم عدب عدب کا علم سے بڑا گہرہ تعلق ہے جو باعدب ہے وہ علم بھی حاصل کر پائے گا اور جو علم حاصل کرنے کے بعد باعدب نہ رہا بےعدب ہوگے اس کا سارا علم گیا خسارے میں ایسا ہی ہے اچھا حضرت اس کے ساتھ حضرت میں چاہوں گا ہم نے اس معاشرے میں میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا بہت سے علماء اکرام جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد اپنے علماء جو اپنے اسادسہ ہیں ان کے آگے بتتمیزیاں کرتے ہیں تو میں چاہوں گا یہ ارشاد فرمائیے کہ علم ہمیں عدب سکھاتا ہے علم ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کا احترام کریں لیکن ہمارے اس معاشرے میں اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے کیا اس کا سارا قصور کیا ہم اس کے استاد کو کہلائیں گے یا اس شاگرد کی غلطی ہے جو عالم بن چکا ہے کیونکہ وہ مغرور ہے کیا وہ مغرور اس کو لے نہیں ڈوبتا حامد بھئی اگر سب سے پہلے دیکھا جا تو علم کی اصل روحانیت یہ یہ کہ عدب سکھاتا ہے علم کی اصل روحانیت اور پیوری پیورٹی اس میں ہے کہ علم جو ہے وہ عدب سکھاتا ہے اب ایسا عالم جس کے اندر عدب بھی نہ ہو تو پھر زہاری بات یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم کی اصل روحانیت اس عالم نے حاصل نہیں کی رہا آپ کا یہ سوال کہ اپنے اساتذہ پر سوال کرتے ہیں اپنے اساتذہ کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں تو یہ بالکل نہایت مناسب نامناسب ہے ایسے حباب کو دعا کرنی چاہیے اللہ کی جناب میں کہ اللہ ہمیں علم کی اصل روحانیت اتا فرما اور اپنے اساتذہ کا عدب کرنے کی توفیق اتا فرما اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے حباب کی خدمت میں یہ بھی عرض ہے کہ اپنے اساتذہ کا عدب کرنا سیکھیں کہ یہ وہی اساتذہ ہیں جب تم کچھ نہیں بولتے تھے تو ان اساتذہ نے تمہیں بولنا سیکھایا کہ استاد اور والدین یہ دو ہی استیاں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے دنیا میں تین باپ ہیں تو صحابہ اکرام نے ارز کی یا رسول اللہ تین باپ ہمارے کیسے ہمارے تو باپ ایک ہی ہیں حضور نے فرمایا کہ تمہارے تین باپ اس طرح ہیں کہ ایک وہ باپ جو تمہیں دنیا میں لے کر آیا ایک وہ باپ جس نے تمہیں علم سکھایا اور ایک وہ باپ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی یعنی تمہارا جو ہے وہ سسر تو اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تمہارے تین باپ ہیں اس سے معلوم چلا کہ صحابہ اکرام کے لئے وہ قول نہیں تھا بلکہ تا قیامت رہنے والی پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے بھی یہی ارشاد ہے کہ اپنے اساتذہ کا عدب کریں کہ وہ والدین سے استاد کا جو مقام ہے وہ والدین سے بڑھ کریں جی وقت بہت مختصر ہے مختصر سا جواب جو علم دین علم دین نہیں سیکھتے اس سے دور اختیار کرتے ہیں ان کے لئے کیا نقصان ہے سب سے بڑا نقصان یہ عمد بھئی کہ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ اپنے فرائز ہی نہیں جانتے جب وہ اپنی فرائز ہی نہیں جانیں گے تو وہ جہالت کے اندھیرے میں گر جائیں گے تو یہ معاشرہ اس طرح تواہو برباد ہو جائے گا والد کے انتقال ہوگا پھر علماء اکرام کو ڈونتے رہیں گے آ کر جنازہ پڑھائیں پھر علماء اکرام کو ڈونتے رہیں گے غسل کے سے دیا جاتے ہیں میں نے ان گناہگار آنکھوں سے بہت سے لوگوں کا مشاہدہ کیا ان گناہگار کانوں سے بہت سے لوگوں کی آوازیں سنیئے غسل یہ تمہیں نہیں پتا تو کم از کم زیادہ نہ سہی ہم کم از کم اتنی سی چیزیں تو حاصل کریں جو ہمارے لئے بہت فرض ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہمارے چہرے پر مسکراہت ہوتی ہے کیونکہ آپ گفتگو بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت علامہ صاحب کے علم میں عمل میں برکت اطاف فرمائے ناظرین اپنا خیال رکھیں اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتہ دار اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ